بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز کیسے ہیں سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں کہ پنجاب فارمیسی کانسل لاہور نے لاہور ہائی کورٹ کو کیا جواب دیا ہے اور وہ ریٹن آرڈرز کیا نکالے ہیں ریٹن نوٹفکیشن کیا نکالا ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا فارمیسی سٹوڈنٹس کے حق میں تو اس کا جواب فارمیسی کانسل لاہور والوں نے دے دیا ہے تو وہ جواب آپ کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوری چینل کریئیٹیو کمیسٹری اینڈ ویڈیکل ایجوکیشن یہ واحد یوٹیوب چینل ہے جو آپ کو آپ کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حال کے لئے اور ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو بتاتا رہتا ہے اور بتانے میں اور آپ کی آواز اعلیٰ افسران تک پہنچانے میں اور اوان بالا تک آواز کو پہنچانے میں اور آپ کے مسائل کو حل کرانے میں پیش پیش ہے اس لئے وہ دوست جو اس چینل پر نئی ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ہر اپ ڈیٹس بار وقت اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ پنجاب فارمیسی کانسل لاہور نے کیا جواب دیا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے مین فرنٹ پہ کہ پنجاب فارمیسی کانسل لاہور اس ریفرنس نمبر 8509 سلیش ٹونٹی ون ڈیٹڈ 06 ٹویلیو ٹو تھاوزنٹ ٹونٹی ون یعنی کہ چھے بارہ دوہزار اکیس کو پنجاب فارمیسی کانسل لاہور نے اس کا جواب دے دیا ہے وہ ریٹ پیٹیشن جو لاہور میں دائر کی تھی وہ دائر کی تھی مسٹر محمد آسد اللہ سن آف محمد رفان ہاؤس نمبر 1 سلیش سیونٹی کریسنٹ آن پیکو روڈ ملتان روڈ لاہور اس کا یہاں پہ آپ کو سامنے کانٹیکٹ نمبر بھی نظر آ رہا ہے تو سبجیکٹ تھی سبجیکٹ جو تھا وہ تھی ریٹ پیٹیشن نمبر 73 674 سلیش اکیس ریگارڈنگ ایشوئنس آف ایگزامینیشن شیڈیول فار فارمیسی ٹیکنیشن تو یہ ریگلر پروگرام دو سالہ ریگلر پروگرام جو تھا فارمیسی ٹیکنیشن کا اس کے امتحانات کا شیڈول جاری کرنے کے لیے جو ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی تھی اس کا جواب فارمیسی کانسل نے دے دیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے سکرین پہ جو پیٹیشن درج ہوئی تھی اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے یہ سارا پریویس لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ جواب دیا ہوا ہے یعنی کہ عدالت کے احکامات کی تکمیل کے لیے فارمیسی کانسل نے کیا جواب دیا court's order of honorable court date 26.11.2020 you are hereby requested to attend the personal hearing in the office of registrar Punjab pharmacy council on 13.12.2020 at 11.00 a.m. sharp along with relevant documents تو یہاں پہ فارمیسی کانسل میں نیچے ایڈمن آفیسر انہوں کے سائن ہیں پنجاب فارمیسی کانسل کے جو ایڈمن آفیسر صاحب ہیں ان کے یہاں پہ سائن بھی ہیں تو یہ بڑی authentic news ہے تو پنجاب فارمیسی کانسل میں ایڈمن آفیسر اور ریجسٹرار صاحب کی personal discussion کے بعد جو انہوں نے final جواب حتمی جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ 13 دسمبر 2021 کو بلایا گیا ہے personal hearing کے لیے کہ یہاں پر آئیں personal hearing کریں آفیس میں ریجسٹرار کے ساتھ اور اپنے معاملات کو discuss بھی کریں اور اپنے معاملات کو حل کریں تو معاملات یہاں سے نظر آتا ہے کہ فارمیسی کے جو طلابہ ہیں ان کے معاملات اب ایک حل کی طرف جا رہی ہیں غلط نہیں ہو رہی بلکہ فارمیسی کے طلابہ بھی صحیح direction میں جا رہی ہیں اور فارمیسی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو محنت کر رہے تھے پچھلے کافی دنوں سے پریشان تھے تو پریشانیاں بھی ان قریب حل ہونے والی ہیں اور آپ کی محنتیں بھی رنگ لانے والی ہیں اور انشاءاللہ مزید رنگ لائیں گی اور امید ہے کہ 13 دسمبر 2021 کو 11 بجے کی جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد کافی سارے معاملات حل ہو جائیں گے یہ بات فارمیسی کے طلابہ کے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور حسلہ انگیز بات ہے ان سے فارمیسی کے طلابہ کا حسلہ اور بھی بلند ہو جائے گا کہ لاہور ہائی کورڈ نے بھی فارمیسی کے طلابہ کے حق میں آرڈر جاری کیے تھے اور پنجاب فارمیسی کانسل لاہور نے بھی جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ 13 دسمبر کو آئیں اور ہمارے ساتھ معاملات کو ڈسکس کریں اور معاملات کو کسی نہ کسی ڈریکشن میں تیع کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور امید ہے اس سے کافی سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ سٹوڈنٹس جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ احتجاج میں بھی زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی لیکن سٹوڈنٹس کو احتجاج کے طور پر جو پرامن احتجاج کا فارمیسی طلبہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے اس پرامن احتجاج کا حصہ لازمی بننا چاہیے تاکہ معاملات حل کی طرف جائیں اور وہ جلدی سے جلد از جلد حل بھی ہو جائیں اور فارمیسی طلبہ کے سٹوڈنٹس کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں اور اسی بنیاد پر فارمیسی اسسسٹنٹ کے جو ریزلٹ ہیں وہ ریزلٹ بھی جلد از جلد ڈیکلیئر ہو جائے گا اور فارمیسی ٹیکنیشن کے امتحانات اور جو بھی اس کا شیڈول ہے وہ بھی جلد از جلد ویب سائٹ پہ آن ائر ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اور انہی تمام معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اگر ہم اس کا نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب فارمیسی کونسل ایک ہفتے سے لے کر دو ہفتے کے اندر اندر within one week to two week صرف ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر فارمیسی اسسٹنٹ کے نتائج کا اعلان بھی کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی ٹیکنیشن اور فارمیسی اسسٹنٹ کے نیکسٹ سپلیمنٹ اگزام اور اینمل اگزام کا شیڈول بھی انشاءاللہ جاری کر دے گی میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی محنت کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ تعالی رائے گا نہیں جانے دیتا اس لیے خوصلہ رکھیں خوصلہ رکھیں محنت کرتے رہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے پیش پیش رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ